اسلام علیکو میں افیدہ محمد خانے کو نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج مارکٹ نے 575 لوس کر دیا ہے کافی زیادہ سٹاکس نے آج اپنے سٹاپ لوس کو ہٹ کیا ہے تو آج سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں ان سٹاکس کی جنہوں نے آج اپنے سٹاپ لوس کو ہٹ کیا ہے سب سے پہلے ای اینل آپ نے سیل کر دینا ہے بی اے ایچ این اس نے بھی اپنے سٹاپ لوس کو ہٹ کر دیا ہے باٹا کو بھی آپ نے سیل کرنا ہے بیفو کو بھی آپ نے سیل کرنا ہے سی ای پی بھی اس نے بھی سیل کی کال جنریٹ کر دی ہے کلوور نے بھی سیل کی کال جنریٹ کر دی ہے کول کے ڈی جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایف ایف ایل ان تمام نے سیل کی کال جنریٹ کی ہے قریب آل سیمنٹ بھی آپ نے سیل کرنا ہے ایچ بیل بھی آپ نے سیل کرنا ہے اس کے بعد ایش ٹی ایل اسے بھی آپ نے سیل کرنا ہے اور اگر ہم نیچے دیکھیں تو cohort cement sale کرنا ہے ketml sell ki call 연ر離ٹ کر چکا ہے lucky ko bhi 아پنی sale کرنا ہے nbp ko bhi 아پنی sale کرنا ہے nml is ne bhi sale ki call 거 странеから دی ہے pa bc sale karna ہے pay sale karna ہے phdl is se bhi aapne sale اپنی sale کرنا ہے prema के اندر بھی sale ki call πεٹみ 우� PSO Research SARAL نے بھی sale ki call Meg kansgанируЯ snGP sale karna ہے TRG کو bhi sale karna پی اے سو کو بھی آپ نے سیل کرنا ہے پی اے سو کے بعد کوئی سیل کرنا ہے سرل نے بھی سیل کی کال جنریٹ کر دی ہے سن جی پی سیل کرنا ہے تی آر جی کو بھی سیل کرنا ہے یونٹی کو بھی آپ نے سیل کرنا ہے زہید ٹیکسٹائل سیل کی کال جنریٹ کر چکا ہے اور سب سے آخری سیل کی کال زیٹیل اسے بھی آپ نے سیل کرنا ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کی کال زیادہ ہیں بائی کی کالز کم ہیں لیکن جو بھی بائی کی کال آج جنریٹ ہوئی اسے دیکھنا ضر سب سے پہلے سیل کی کال آپ کو اس لئے دکھائی کیونکہ ان سٹاکس نے آج اپنے سٹاپ لاؤس کو ہٹ کیا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اپنا بندوبست کر لینا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج کی مارکٹ نے کافی زیادہ نیگیٹیف پرفارم کیا لیکن اگر آپ دیکھیں گے اتنی نیگیٹیوٹی کے باوجود بھی کچھ سٹاک ایسے ہیں جنہوں نے بائی کی کال جنرلیٹ کی ہے سب سے پہلے ای بی ایل آپ نے اسے بائی کرنا ہے سٹاپ لاؤس ایک سو چودہ روپے کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد اے ایچ ایل اسے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں 32 روپے 89 پیسے کا سٹاپ لاؤس ہونا ضروری ہے اس کے بعد ایٹی ایل ایچ بائی کیا جا سکتا ہے 807 روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ اور اگر ہم نیچے دیکھیں تو ای پی سی ایل اسے بھی بائی کیا جا سکتا ہے 31 روپے 50 پیسے کا سٹاپ لاؤس ہونا ضروری ہے فلائنگ سیمنٹ بائی کیا جا سکتا ہے 20 روپے 15 پیسے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ پھر اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ ہے کوہنور انرجی اسے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں 21 روپے 90 پیسے کا سٹاپ لاؤس ہونا ضروری ہے کوہنور انرجی کے بعد میکٹر آپ بائی کر سکتے ہیں 123 روپے کے سٹاپ لاؤس آپ کا ہونا ضروری ہے NCPL بائی کی کال جنریٹ کر چکا ہے 27 روپے 40 پیسے کا سٹاپ لاؤس ہے NCPL اسے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں 27 روپے 60 پیسے کا سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے پاکستان آکسیجن بہت اچھا پرفارم کیا ہے 130 روپے کا سٹاپ لاؤس اس کا ہونا چاہیے اس کے بعد اگر بات کریں تو کوئی اتنا خاص سکرپٹ نہیں ہے ایک ہے یہ ویوز ویوز نے بھی بائی کی کال جنریٹ کر دی ہے اور 6 روپے 40 پیسے کا سٹاپ لاؤس اس کا ہونا ضروری ہے تو دوستو یہ تو تھی آج کی بائی اور سیل کی کالز یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ یہ بائی اور سیل کی کالز جو ہے یہ ایسی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر جنریٹ ہوتی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ سیرا بائی سیل کی کالز کی طرف آ جائیں گے آپ نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کو اوپن کرنا ہے لنک اس پر موجود ہے اگر آپ پاکستان سٹوک ایکچینج میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے بائی سیل کا پیڈ گروپ جوائنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ واتس اپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ لوگ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہے انڈرگ انڈیکسہ کینڈل چارٹ اور یہ ہے آج کینڈل آج کینڈل نے پانس سو ستتر پوائنٹ لوس کر دیا ہے کل کینڈل کو پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کو کہا تھا کہ پیشلے دو دنوں سے مارکٹ سائیڈ ویس کے اندر ہے اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ انہی دونوں لائنوں کے بیش میں مارکٹ کئی کینڈل ڈراؤ کر سکتی ہے مارکٹ نے سیم آج ویسا ہی پرفارم کیا وولیم دن پدن شرنگ ہوتا جا رہا ہے یعنی کم ہوتا جا رہا ہے کل جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اوور بارٹ پوزیشن کے اوپر ہے آج تھوڑی سی کم ہی آئی ہے اس کی اوور بارٹ پوزیشن میں اور 79 کا RSI ہے اگر آپ دیکھیں گے ہسٹوگرام تو کل کے ہسٹوگرام نے بتا دیا تھا کل جو MSCD نے ہسٹوگرام بنایا تھا اس نے بتایا تھا کہ پوزیٹیو ٹرینڈ جو ہے ویک ہونے جا رہا ہے کل کے ہسٹوگرام کا کلر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کل کی ویڈیو بھی آپ لوگ لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا آج کا اسٹوگرام مزید چھوٹا ہو گیا ہے اس کا کلر ڈیم ہے اگر نیچے والے انڈیگیٹر کی بات کریں تو ابھی تک پوزیٹیو ٹرینڈ ہے مارکٹ کا پوزیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے 89,683 راؤن فیگر میں 90,000 کی مارکٹ کے پاس سپورٹ ہے آج کی مارکٹ کی جو پلوزنگ آئی ہے وہ 90,286 کی آئی ہے اگر مارکٹ 286 پوائنٹ کل مزید نیچے آتی ہے 286 پوائنٹ مزید لوس کر دی ہے تو مارکٹ نے آج ایک نیا ہائی لگایا ہے 91,832 کا ہائی جی ہاں اب یہ مارکٹ کے لیے strong resistance کا کام کر رہا ہے جب تک مارکٹ اس سے اوپر کی closing نہیں دیتی آپ نے مارکٹ کو positive نہیں سمجھنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی sideways بنا تھا اور اب دوبارہ اوپر جانے کے بعد یہاں پہ دوبارہ sideways بن رہا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کل کی candle اس sideways سے نیچے کی closing دے گی یا اس اوپر والی لائن سے اوپر کی closing دے گی تو اپنی آرہ گئیزار کومنٹ میں کرنا مت بھولیے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ ایک آدھی candle ادھر اور مزید بنا سکتی ہے لیکن جس طرح آج مارکٹ نے پرفارم کیا ایک ہزار پلس پوائنٹ تھے مارکٹ کے اور پھر جب closing آتے آتے آپ لوگوں نے دیکھا کہ 577 پوائنٹ مارکٹ نے مائنس کر دی یعنی 1500 پوائنٹ کے قریب 1500 سے زیادہ ہی مارکٹ نے correction لے لی ہے اپنا آپ کو set کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ کل مزید سیلنگ پریشار آ سکتا ہے یہ میرا ذاتی خیال ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اپنی قیمتی آرہ گیزار کومنٹ میں کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کافی مینس سے بنائی گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیل لازمی کر دیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی فالو کر لیجئے گا اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ